اسلام علیکم ویلکم ٹو میڈیز اکیڈمی ایمیو ٹیچر سید گولام ایدیشاہ تو آج ہم بی پی ایس فائف ٹو فیفٹین یعنی کہ ایس ٹی ایس سکرین ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے کمپیٹر سائنس کے کچھ اہم کی بورڈ شورٹ کٹس دیکھیں گے چونکہ انشاءاللہ جن میں سے ایک یا دو کچھ جن آ سکتا ہے ٹیسٹ میں تو یہ جو میں نے ڈوکیمنٹ بنایا ہے اس میں جو میں نے سیلیکٹ کیے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ جو ہیں شورٹ کیس میں نے سیلیکٹ کی ہیں جو کہ ہر ٹیسٹ میں عموماً پوچھی جاتی ہیں تو اس حساب سے میں نے یہ سیٹ کیا ہے اس حساب سے میں نے یہ لکھے ہیں تو یہ انشاءاللہ مفید ثابت رہیں گے آنے والی ٹیسٹ میں جو کہ گریجویشن کیٹیگری کی سب سے پہلے ہوگی اور اس کے بعد جو ہے میٹرکولیشن انٹرمیڈیٹ کی بھی اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ کندکٹ کی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کمپیٹر سائنس کے کچھ ایمپورٹنٹ شورٹ کٹ کیس کو جو کہ عموماً ہر ٹیسٹ میں کافی مرتبہ پوچھی جا چکی ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پورشن جو ہے ہمارے پاس کمپیٹر سائنس کا بھی ہے آئی بی اے کی ٹیسٹ میں یعنی کہ ایس ٹی ایس کی ٹیسٹ میں تو اس حوالے سے کمپیٹر سائنس کے یہ جو شورٹ کیس ہیں وہ مہت ہی مفید ثابت ہوں گی تو آئیے دیکھتے ہیں کنٹرول اے تو کنٹرول اے جو ہے وہ کسی بھی ٹیکس کو یعنی کہ ایم ایس ورڈ میں ہوئے یا ایکسل میں ہے تو آپ کسی بھی ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول اے پریس کریں گے تو کنٹرول اے کا فنکشن جو ہے وہ سیلیکٹ آل ہوگا اس کے بعد کنٹرول ایکس جو ہے کٹ سیلیکٹ آئیٹم یعنی کہ یہاں ٹیکس جو بھی آپ نے ایٹم سیلیکٹ کیا ہے اسے کٹ کرنے کے لیے کنٹرول اے پریس کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ ٹیکس بھی ہے تو اسے بھی جو بھی ایٹم آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا اسے کٹ کرنے کے لیے کنٹرول اے پریس کا یوز ہوتا ہے کنٹرول سی کپی سیلیکٹیڈ آئیٹم یعنی کہ کنٹرول سی کیوں یوز ہوتا ہے جو بھی ایٹم یا جو بھی ٹیکسٹ آپ نے سیلیکٹ کیا اسے کٹ کرنے کے لئے اسے سوری کوپی کرنے کے لئے آپ کنٹرل سی کا یوز کریں گے اور کہیں پہ آپ کو پیسٹ کرنا ہے یعنی کہ ایک جگہ سے آپ نے کیا کیا ہے کہ کوپی کیا ہے اور اس مٹیریل کو اس ٹیکسٹ کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے کوپی جو کیا ہے آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو کنٹرل وی کا استعمال کریں گے اس کے بعد F2 یہ جو فنکشن کیز ہیں دو سے چار فنکشن کیز یہاں پہ دی گئی ہیں تو f2 جو ہے فنکشن کی وہ selected icon یعنی کہ rename selected icon کسی بھی selected icon کو آپ نے یا فائل کو یا فولڈر کو آپ نے rename کرنا ہے تو f2 کا استعمال کریں گے f3 start find from desktop f3 کیوں use کرنے ہے start find from desktop یعنی کہ دیسکٹوپ سے آپ start find کے option کو f3 کے ذریعے لاسکتے ہیں اس کے بعد f4 open the drive selection when browsing f4 use ہوتا ہے drive selection کو when browsing یعنی کہ جب آپ browsing کر رہے ہو تو drive section کو selection کو open کرنے کے لیے f4 use ہوتا ہے refresh contents جیسے آپ right click کر کے دیسکٹوپ پہ پھر refresh کرتے ہیں تو اسی طرح سے f5 یعنی کہ function کی 5 جو ہے اسے پریس کریں گے تو جو بھی content آپ کا ہوگا وہ refresh ہو جائے گا alt plus f4 alt plus f4 اور control plus f4 بھی کیا کرتے ہیں alt plus f4 جو ہے وہ close current open program جو بھی current open program ہوگا اسے close کرنے کے لیے f4 alt plus f4 use ہوتا ہے control plus f4 use ہوتا ہے close window in program یہاں پہ ms word کے بھی کچھ short keys ہیں جو کہ important پائے چاہتے ہیں control a select all content of the page سارے page کے content کو select کرنے کے لیے control a اور جو بھی highlighted section ہے highlighted text ہے اسے bold کرنے کے لیے control b use ہوتا ہے control c copy selected text control c جیسے کہ میں نے اوپر جو option آئے ہیں اوپر جو short keys آئے ہیں اس میں بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ control c copy selected text اس کے بعد control x جو use ہوتا ہے وہ cut selected text یعنی کہ selected text کو cut کرنے کے لیے control x use ہوتا ہے control n open new blank document اگر آپ جو ہے وہ word کی فائل پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو دوسرا جو ہے وہ page چاہیے دوسرا document چاہیے تو آپ control n دبا کے directly دوسری document میں in ہو سکتے ہیں control o open options جو ہے اس میں بھائے جاتے ہیں control p open the print window اگر آپ کو document print کرنا ہے تو control p سے آپ اس کو print کر سکتے ہیں یا print dialogue box جو ہوتا ہے وہ لا سکتے ہیں اس کے بعد control f open find box find box اگر کوئی word آپ کو ڈھونڈنا ہے تو control f دبا کے آپ find box کو open کر سکتے ہیں control eyes جو ہے italicize highlighted selection جو مطلب کی آپ کی writing جو ہوگی وہ bent ہو جائے گی italize form میں آ جائے گی control i سے control k use ہوتا ہے insert link link کو یہاں کسی ویب سائٹ کی link وغیرہ کو document main کرنی کے لیے control k کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے control u underlined highlighted section underline کرنے کے لیے highlighted section جو بھی ہوگا اسے underline کرنے کے لیے آپ use کریں گے control u اس کے بعد control v جو ہے وہ paste کرنے کے لیے جو بھی copy ہوا ہوتا ہے material یا text اسے paste کرنے کے لیے آپ control v use کریں گے control y جو ہے وہ redo کے لیے یعنی کہ last action جو آپ نے perform کیے اب آپ چاہتے ہیں کہ وہی رہنے دیں تو control y اس کے بعد undo کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے last action کو undo کرنے کے لیے control z اور redo کرنا ہے تو آپ کو control y دبانا پڑے گا کہ اس کے بعد control g find and replace option find replace option control g جو کہ کسی بھی word کو آپ replace کر سکتے ہیں control h find and replace options control j جو ہے وہ آپ کو کسی بھی paragraph آپ نے select کیا ہے اس کی lining جو ہے وہ دونوں margins سے match نہیں ہو رہی تو آپ کو justify کرنا ہے paragraph کو alignments کو alignments جو ہوں گی ان کو justify کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا control j press کریں گے یہاں تو آپ option اوپر دیے گئے ہوتے ہیں ان میں جانا ہوگا آپ کو justify پہ justify پہ justify پہ low justify high justify medium آپ وہیں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن control j جو ہے وہ use ہوتا ہے justify the paragraph alignment کے لیے اس کے بعد next question ہے control l align selected text or line to the left یعنی کہ آپ کا آپ نے جو line select کی ہے یا آپ نے کچھ heading وغیرہ select کی ہے جسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ left کی طرف لے جانا ہے تو control l use کریں گے control q align the selected paragraph to the left control q use ہوتا ہے left کے لیے اور paragraph to the left and اس کے علاوہ align e is used to centralize یعنی کہ center پہ اگر آپ نے لانا ہے کسی بھی selected item کو selected highlight کو تو control e کا استعمال ہوگا control r جو ہے align selected text r line to the right اس کے بعد control m indent the paragraph control m اور in a control i جو ہے وہ hanging indent اور control d جو ہے font options کے لیے use ہوتا ہے تو i hope you got these few important short keys which can help you in the graduation category as well as matriculation and intermediate category in the sts screening test تو انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں کسی اور ٹروپک کے اوپر جو کے بی پی ایس 5 to 15 کے لیے وہ فید ثابت ہوں گے انشاءاللہ تو ملیں گے next lecture میں اللہ حافظ